اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel welcome to a new video a new remedy امید کرتے ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ایک نئی remedy کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہو گئی ہوں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں کچھ سروبریز نظر آ رہی ہیں تو آج کی remedy ہماری سٹروبریز کو ان کو یوز کر کے ہم بنانے والی ہیں ایک remedy سروبریز ہمیں کھانے میں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہماری جسم میں خون پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں تو اسی طرح ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں ہماری سکن کو پنکش گلو دیتی ہیں فیرنس کے طرف ہمارے جو ٹیکچر ہوتا ہے ہماری بوڑی کا اس کو لے کر جاتی ہیں تو آج کی جو ہماری ریمیڈی ہے ہم سروبری کو یوز کرتے ہوئے ریمیڈی ایک اچھی سی بنائیں گے تو آج میں پوری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم یہ جو سروبریز ہیں ان کو کر لیں گے میش تو میں بھی میش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی تو گائز یہ سروبریز کو میں نے کر لیا ہے میش میں نے سمپلی ان کو ڈالا ہے ایک مکسی میں اور تھوڑا سا میش کر لیا یعنی مکسی تھوڑا سی چلا رہی مکسی میں یعنی کی گرائنڈر میں ڈال کے تو اگر آپ کے مکسی نہیں ہے تو آپ فوق کے ساتھ بھی اس کو میش کر سکتے ہیں تو اس کو ساٹ پر کرتے ہیں ایک امپٹی بال کو یہاں رکھتے ہیں اب ہمیں چاہیے جو کہ ہم بنا رہے ہیں ایک فیس پیک تو ایک چمچ بھر کے یہ لے رہے ہیں ہم سروبریز کا یعنی کہ سروبری میش سروبری جو ہے جیتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک چمچ سے زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ہمیں یوز کرنے والے ہیں یہ میں لے کر آئے ہوں گندوم کا آٹا یعنی کہ جو گندوم ہم یوز کر دی ہیں گھر میں روٹی بنانے کے لیے وہ گندوم کا آٹا ہے ویٹ فلار تو ایک چمچ بھر کے ہم لیں گے اس کا ٹھیک ہے ایک چمچ میں نے گندوم کا آٹا رہا دیا اب یہ واپس رکھ دیتی ہوں سکن کو گلو دینے کے لیے میں اس میں یوز کر رہی ہوں یہ ملک پاوڈر تو آدھا چمچ میں ڈال رہی ہوں اس میں ملک پاوڈر پاوڈر ملک ہے یہ درائی ملک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو اب جی لو اب یہ تینوں چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں اچھے سے مکس صرف ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے سے ایک اچھا سا ہمارا فیس پیک تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کو لگائیں کہ اپنے فیس پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مکس کر رہی ہوں تو اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ سکت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا یہ اور ڈال سکتے ہیں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے تھوڑا سا سکت ہے تو یہ سٹوبری کا پلپ میں تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ ایک جو ہے نا ماسک یا فیس پیک کی کنسسٹینسی میں آجائے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے پورے فیس پہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہیت پاس ہے اگر آپ یہ ریگلر یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک پنک جیسے کہ اس کا کلر ہے اس طرح کا گلو ملے گا آپ کی سکن کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بہت زیادہ فیر اور برائٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں یہ اپنے رنگ اتار دیتی ہوں اس کو سایڈ پر یہاں رکھ دیتے ہیں اور آپ نے ایک برش کی ہیلپ سے یوں لینا ہے اس کو اور اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے میں آپ کو ہاتھ پر اپلائے کر کے بتا دیتی ہوں تو آپ نے اسی طرح فیس پر اپلائے کر لینا ہے سٹوبری ہماری سکن کے لیے بہت زیاد فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ نے یہ اگر سٹوبری کا فیس پیک ریگولر یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ فیر اور برائٹ اور بہت زیادہ پنکش گلو کرنے لگے گی جیسے کہ میں نے یہ اپنے ہاتھ پر اپلائے کر لیا ہے اسی طرح آپ نے پورے فیس پر اس کو اپلائے کر لینا ہے ایک اس کی لیئر سی لگا لینا ہے اس میں ہم نے جو آٹا یوز کیا ہے گندم کا آٹا وہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنی سکن پر بہت زیادہ جب چیزیں اپلائے کر رہے ہوتے تو ہماری سکن کی لیئر جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہو جاتی وہ ہماری سکن کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اسی لیے جب آپ گندم کا آٹا اپنی سکن پر یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ واپس ہے اپنی نیچرل جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں واپس جانے لگتی ہے تو آپ نے چاولوں کا آٹا مطلب آپ گندم کا آٹا چاولوں کا آٹا دیکھ لیے میں بہت زیادہ یو اپنی سکن پر یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ اپنی نیچرل کنڈیشن میں رہے گی تو آپ نے یہ ریمیڈی جو میں نے آپ کو بتا ہے اسی طرح سے اپنی فیس پر لگا کر اس کی ایک لیئر اور پندر سے بیس منٹ کے لیے اس کو دے دینا ہے اسٹے اور اس کے بعد سمپلی کر لینا ہے وہش اگر آپ کی ریمیڈی ریگولی یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اید بہت پاس ہے اور ریگولی یوز کرتے ہیں تو آپ کو اید پر بہت زیادہ پنکش سا گلو ملے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ فیر اور برائٹ ہو جائے گی اور اید پر سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ آج کل کیا یوز کریں تو اگر آپ کو میرے ریمیڈی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ویل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ